حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تائیدار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَلَّهُ فِي قَرْيَةٍ اُخْرَا کہ کوئی بندہ مومن کسی دوسری بستی میں اپنے مومن بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے زیارت کے لیے جاتا ہے فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْ رَجَتِهِ مَلَقَى اللہ رب العزت اس کے رستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے فَلَمَّا عَتَا عَلَيْهِ قَالَ عَيْنَ تُرِيدٍ جب وہ بندہ مومن جو زیارت کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا تھا وہ اس فرشتے کے پاس پہنچتا ہے فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو تو آگے سے وہ کہتا ہے اُرِيدُ اَخَلِّ فِي حَاذِهِ الْقَرِيَةِ تو اس بستی میں میرا ایک مومن بھائی رہتا ہے میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اب فرشتہ کہتا ہے حَلَّقَ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَ کیا اس کا کوئی تجھ پر احسان تھا کہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہ اس کا مجھ پر احسان ہے نہ میرا اس پر احسان ہے غیرَ أَنِّي اُحِبُّ اَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَل کہتا ہے کہ اس کا مجھ پر احسان تو کوئی نہیں لیکن میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس بندہ مومن سے محبت کرتا ہوں اس لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اللہ اکبر وہ فرشتہ آگے سے کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْك کہ میں اللہ کی طرف سے پیام بربن کے تیری طرف آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِي جس طرح تُو نے اللہ کی رضا کے لیے اس بندہ مومن سے محبت کی ہے اللہ رب العزت تیرے ساتھ محبت کرتا ہے